اسلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ہوں محمد اقبال اور آپ سبی کو اپنے چینل لیڈس لر میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹین ملین ورسز کروڑ ٹین ملین ورسز کروڑ کے بچ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ پلیس سبسکرائب بائے چینل سوڈیل اسٹوڈنٹس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹین ملین اور کروڑ تو ٹین ملین میں بھی ایڈ ڈیجٹس یوز ہوتے ہیں کروڑ کے اندر بھی ایڈ ڈیجٹس یوز ہوتے ہیں اگر دونوں کے اندر ایڈ ڈیجٹس یوز ہوتے ہیں تو کون سا ڈیفرنس ان کے بیچ ہیں بالکل ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ان کے بیچ میں دیال اسٹوڈنٹس تب آتا ہے جب یہاں پہ آپ کو کوئی کوسچن دیا ہوا ہو جیسے یہاں پہ میں نے دو پرابلم یہاں پہ لکھے ہیں ایک ملین کے اندر لکھا ہوا ہے ایک کروڑ کے اندر لکھا ہوا ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹیگریز میں ہیں یہاں پہ ان دا فارم آف ملین جب ان دا فارم آف ملین اوپر لکھا ہو اور نیچے آپ کو کوسچن دیا ہوا ہو تو اس کو سالو کرنے کا الگ طریقہ ہے اور ان دا فارم آف کروڑ دیا ہوا ہو اور اس کو سالو کرنا ہو نمبر میں تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے مطلب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اماؤنٹ فور یہ اماؤنٹ سیم ہے لیکن جب ہم ان کو نمبر میں کنورٹ کریں گے تو ان کے بیچ میں کچھ ڈیفرنس آ جائے گا تو کیسے یہ سال کرنا ہے دونوں پرابلمز آئیے سکھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیلی سٹوڈرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو چار بنائے ہوئے ہیں یہاں پر جتنے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ملین لفظ استعمال کیا ہے اور یہاں پر میں نے کروڑ لفظ استعمال کیا ہے یہ جو یہ یہاں پہ دیئے ہوئے ان میں میں نے لکھنا ہے انہوں پہ لکھنا ہے اور انہوں پہ میں یہاں پہ لکھنا ہے لیکن اسے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہونٹ یاں پہ بھی یونٹس یاں پہ ounds لکھا ہے یاں پہ reciproco یہاں پہ 藤 AraPERA ھسکے آگے دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے ھنڈرڈ چل Cincے آگے ہجان میرے ہجان آنا ایک مل کر ھنڈرڈ کھولک ہوجان سائی نگ اٹھOUس ٹھولکک quickest chin اٹھا ہے实ique ٰ بعد آج ہوجانہ ماہ Lyon virulent کے برانہ جاتا ہے دین ٹین ملین ٹین ملین جو ہوتا ہے وہ ون کرول کے برابر ہوتا ہے تو ابھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم نے ملین والے جو ہے پرابلم سالو کرنے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ہنڈرڈ تھاؤزن یا ٹو ہنڈرڈ تھاؤزن یا تری ہنڈرڈ تھاؤزن کا یوز کنا ہے دین ملین کا یوز کنا ہے وگر کرول کی بات کی جائے تو آپ نے لیک ٹین لیک کرول ہی استعمال کنا ہے مطلب یہاں سے ہنڈرڈ تھاؤزن ملین میں بولیں گے اور لیک میں یا کروڑ میں دیا ہوگا تو آپ وہاں پہ لیک لکھیں گے یہاں پہ ون ملین یا پہ ٹین لیک یہاں پہ ٹین ملین یا نمکرول سو اب یہاں یہ ان پرابلم کو سالو کرتے ہیں یہاں پر ہے تھارٹی میلین ٹو ہنڈرڈ Tower تھارٹی میلین تو آپ نے یہاں پہ سمپلی لکھ دنا ہے تھارٹی میلین ٹو ہنڈرڈ 200 اگر میں یہاں پہ 20 کو ابھی نہیں پڑھا تو 200,000 means two legs کی بات ہو رہی ہے 200,000 means two legs کی بات ہو رہی ہے تو ابھی آپ نے کیا کہنا ہے 200,000 یہاں پہ لکھ دینا ہے کون سے وہاں پہ لکھ دینا ہے 200,000 ہو گیا اس کے لئے 20,000 20,000 آپ نے یہاں پہ 20,000 لکھ دینا ہے then 10 تو ابھی یہاں پہ آپ نے 10 لکھ دینا ہے تو 100 میں کچھ بھی نہیں لکھنا وہاں پہ 0 لکھ دینا ہے اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے سمجھنا ہے million کیسے ہوتے ہیں ابھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ 3 digits کے بعد یہاں پہ کاما کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ بھی 3 digits کے بعد کاما کا استعمال کرنا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ in the form of million in the form of crore میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے million میں ہم 3 digits کے بعد کاما کا use کرتے ہیں اور ابھی اگر ہم کروڑ کی بات کریں تو اس number 2 problem ہم حلقت ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بن گیا 30 million یہاں پہ DIY 30 million then 200,200 means 200,000 means lake کی بات ہو رہی ہے تو میں نے 2,000 लेक वाली जगा पे 100,000 आप जानते है 100,000 means lake वाली जगा पे 2 लिख दिया then 20,000, 20,000, 10,000 उसके बाद 10, 10 means unit of the intense और 100 की बाद ने वाँ पे 0 लिख देनी है अभी है 3 किरोड, 2 लेक, 20,000, 10 अभी आपने 3 किरोड, 3 किरोड में लिखने हैं उसके इलावा 2 लेक, अभी सिर्फ 2 लेक की बात हो रही है देखना आप, same digits हमें मिलते जाएंगे और same amount हमें मिलेगा लेकिन last में इनके बीच में क्या difference होता है वो अभी आप देखेंगे यहां ठीके न तो यहां पे 2 लिख दिया मैंने 3 किरोड, 2 लेक, 20,000 जी हाँ 20,000, then 10 यहां पे आपने 10 लिख देना है और यहां पे 100 की बात ने, आपे 0 लगा देना है और यहां पे 10 लेक की बात नहीं तो आपे भी 0 लगा देना है अभी, अभी main चीज़ है अभी आपने समझना है यहां पर मैंने, जब million में इनको लिखा तो तीन digits के बाद कामा लगाई के लगाई तो जब आपने इनको लिखना है फिर भी आपने यहां पर 3 विजर्स के बात भी पर कामा लगाई दे लेकिन, अभी उसके बाद भी मैंने 3 विजर्स काउंत किया थे किसमें, म céleúnनों व्लम्हें लेकिन यहां पर मैं 3 नहीं ڈیجرس کاؤنٹ کر کے کاما لگا ہوں گا اور یہاں پر ابھی میں دو ڈیجرس کاؤنٹ کر کے پھر کاما لگا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا تھری لیک تھری کروڑ سوری تھری کروڑ کروڑ والی جگہ پہ آ گیا اس کے علاوہ ٹو لیک لیک والی جگہ پہ آ گیا دین اٹھو ایٹی ٹو تھاؤزنڈ منز تھاؤزنڈ دین ٹین تھاؤزنڈ اس کے علاوہ ٹین یو نٹس تم ٹین سبحی آپ دیکھیں تھری یہاں پر ہے تھری یہاں پر ہے زیرو یہاں پر ہے زیرو یہاں پر ہے دو یہاں پر اور دو دن لن زیرو دن زیرو دن ران لین 1 10 concert so آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو amount ہے اوپر وارا amount نیچے والا amount بالکل equal amount سی ہے لیکن ان کے بیچ میں ڈیفرنس تب آ گیا جب ہم نے ان ورس کو کنورٹ کیا ملین کو کنورٹ کیا نمبرس میں کروڑ کو کنورٹ کیا نمبرس میں صرف اور صرف کاما کی وجہ سے یہ ملین میں ہو گیا اور یہ کاما کی وجہ سے کروڑ میں آ گیا تو ابھی یہی ڈیفرنس ان کے بیچ میں ایک تفہ پھر اپنے ذہن میں رکھنا ہے ملین میں جب بھی ہم نے possibly number virs کو کنورٹ کرنا ہے نمبرس میں آپ نے دین ڈیجٹس کے بعد کاما کا use 그래ہ اور یہاں پہológ complete ڈیجٹس کے بعد کاما کا use کنا ہے اور جب بھی وہیں کوئی career میں دی ہوگی تو پہلے آپ نے اپنےửرہ چطان کرنا کا کہاں پہ rar hem پہ رکھا کہ ملین میں بھی اور کروڑ میں آگے آپ نے ملین میں تین ڈیجٹس کے بعد کاما لگانی اور کروڑ کے کروڑ میں آپ نے دو دو ڈیجیلز کے بعد کاما کا یوز کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ جو ٹاپک تھا بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی آپ کو کوششن مجھ سے پوچھنا ہے آپ مجھ سے کمیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک